اور ستہ میں بات کرتے ہیں اب دو ایسی خبروں کی جس میں سنکٹ ہے، سوال ہے، دشمنوں کو سندیش ہے بشم میں دوستی اور دشمنی والے سمی کرن بتلنے کے سنکیت ہے کوٹیتی ہے اور کافی حد تک ان کا دورگامی اثر بھی ہے ان دو خبروں کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے مند میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ آخر یہ ہو کیوں رائے پہلی خبر یہ کہ بھارت کے ودیشمنٹی ایش جیشنکر ایران کے دورے پر ہیں یہاں انہوں نے ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی اور ودیشمنٹری سے ملاقات بھی کی دوسری خبر یہ کہ فرانس میں اب ودیشی امام کام نہیں کر پائیں گے اس کے لئے فرانس کی میکرو سرکار نے نیا قانون لاغو کیا ودیشمنٹری ایش جیشنکر کا ایران دورہ صرف خبر نہیں ہے بلکہ اس میں ایک سندیش ہے خاص کر ہوتی ودروہیوں کے لیے جس پر پچھلے کچھ مہینوں میں ہند مہا ساغر اور عرب ساغر والے روٹ میں جہازوں پر حملے کے آروپ لگے ہیں ایش جیشنکر نے ایران کے راشپتی سے ملاقات کے دوران بھی اس مدے پر گمبیرتہ سے چرچہ کی اور سخت سندیش دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے آس پاس جہازوں پر حملے انتراشتری سمودائے کے لیے گمبیرت چنتہ کا وشہ ہے اس کا بھارت کی ارجہ اور آردھے کھتوں پر سیدھا اثر پڑ سکتا ہے کہنے کا سیدھا مطلب ہے کہ بھارت اب اور حملے برداشت نہیں کرے گا آپ کو بتاتے ہیں یہ دورہ اور یہ بیان کیوں اہم ہیں ہند مہا ساغر عرب ساغر روٹ جہاں پر ہوتی ودروہیوں نے جہاز پر حملے کیے تھے اس روٹ پر سالانہ دو سو بیانوے لاکھ کروڑ روپے کا ویپار ہوتا ہے جو دنیا کے کل ویپار کا تیس فیزدی ہے اس روٹ سے ایک سو پچھس لاکھ کروڑ روپے کا کچھا تیل جاتا ہے جو دنیا کے کل کچھے تیل ویپار کا اسی فیزدی ہے ہر دن اس روٹ سے عوصتاً دس ہزار جہاز گزرتے ہیں جن میں تیل ٹینکر محلوہا کی آتری جہاز سیندر جہاز شامل ہے یہاں ایک بات اور جاننا ضروری ہے کہ ہوتی ودروہیوں کو سادھنے سے پہلے ایران کو سادھنا ضروری ہے کیونکہ اکثر ایران کی اسلامی ریولوشنری گارڈ کوپس اور ایران سمرتت سنگٹن ہزباللہ پر ہوتیوں کو ٹریننگ دینے کے آروپ لگتے رہے ہیں بھارت کے کوٹنے تک چھوٹ کا ایک اور اثر بھی دیکھ لیجئے ایران کو ایک در یہ بھی ہے کہ کہیں جہاز اٹیک والے مددے پر بھارت ایران کے دشمن نمبر ون امریکہ کے ساتھ نہ چلا جائے اس لئے ایران بھارت کو اس سنکیت دینا چاہتا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ہے اور اسی کے تحت بھارت کے ودیش منتری ایران کا ہماری ان کے ساتھ سنبند اچھے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو پرانا رسطہ ہے وہ بھی برقرار رہے اور ایران ایک لیوریز کر سکتا ہے ہوتیوں کے اگنسٹ ان کو روک سکتا ہے رسٹین کر سکتا ہے اور ورلڈ کی جو پیس ہے سی لینس آب کمینکیشن کی جو سمپرہوتہ ہے جو فریڈم آف نیویگیسن اٹ سی ہے وہ اس کو بحال کرنے میں ایران کا بہت بڑا رول بنتا ہے تو اس مائبنے میں یہ جو ہمارے ودیش منتری کا جو دورہ ہے ایران کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص رکھتا ہے مائنے اور اب رکھ کرتے ہیں دوسری خبر کا جو فرانس سے آئی ہے جس کو لے کر آپ کے مند میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ ایسا یہاں پر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے دراصل فرانس میں ودیشی اماموں کے انٹری پر بین لگا دیا گیا ہے مطلب فرانس پہ دوسرے دیش کے امام کام نہیں کر سکیں گے اس کے لئے پریسیڈنٹ ایمنویل میکرو کوئی سرکار نے نیا قانون لاغو کر دیا ہے جو ودیشی امام پہلے سے موجود ہیں انہیں بھی واپس بھیجا جائے گا یا لوکل مسجدوں میں انہیں کوئی چھوٹا کام دیا جا سکتا ہے سوال ہے میکرو ایسا کیوں کر رہے ہیں دراصل دھارمک کٹرتا کے خلاف سکت میکرو سرکار فرانس میں دھارمک اسخلوں کو بہار سے فنڈنگ کا شک دھارمک جگہوں میں شکشہ کے نام پر کٹرپنتی سوچ کو بڑھاوا دوہزار بیس میں فرانس سرکار نے جانچ کے لیے دوہزار چار سو پچاس مسجدوں کی لسٹ بھی بنائی تھی شرن مانگنے کے نام پر بڑی سنکھیا میں لوگ فرانس میں بس رہے ہیں فرانس کی ڈیموکریسی کا غلط فائدہ اٹھا کر کٹرپنت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے فرانس نے دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس کے دوران ساتھ لاکھ لوگوں کو شرن دی تھی چھے لاکھ لوگ پاکستان سیریا لیبیا مروکو اور کریشیا کے تھے فرانس میں حالیہ وقت میں کئی آتنگ کی حملے ہوئے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کے ذمہ دار دوسرے دیشوں سے قانونی اور غیر قانونی طور پر آئے لوگ شامل رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ فرانس میں انیس سو ستتر تک ایک نیم بنایا گیا تھا انیس سو ستتر میں اس کے تحت چار مسلم دیشوں کو یہ منظوری دی گئی تھی کہ وہ اپنے امام فرانس بھیج سکتے ہیں